ہمارے پاس یہ بھی ایک ورنئر کیلپر ہی ہے لیکن یہ فالٹی ورنئر کیلپر بنا ہوا ہے فالٹی تھا نہیں اس کی بلیڈ میں نے خودی پیچھے لگائی تاکہ اس میں ایرر ڈال کے میں آپ کو اس کا سمجھا سکوں کے اپنے ایرر کیسے نکال میں جیسے ہی میں اسے کلوز کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جازہ پس میں مل چکے ہیں لیکن ورنئر سکیل کا جو زیرو ہے وہ مین سکیل کے زیرو کے ساتھ میچ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہاں پہ گیا ہوا ہے یہ کوئی ٹونٹی تھری ایسے ہیں نا ٹونٹی تھری میلی میٹر یہ اس نے جو ہے وہ کراس کر لیے ہیں یہ والا زیرو جو مویبل سکیل کا ہے وہ ادھر سے لے کے ٹونٹی اور ٹونٹی تھری جو ہے نا وہ میلی میٹر کر چکا ہے مینز اس ڈیوائس کے اندر کتنا ایرر ہے ٹونٹی تھری میلی میٹر کا ابھی تک ہم نے کوئی بھی چیز اس میر نہیں کی ہے ان دونوں جاز کے درمیان نہیں رکھی ہے اور آل ریڈی ہمیں کتنا میجرمیٹ دے رہا ہے ٹونٹی تھری میلی میٹر تو جب ہم کوئی چیز اس کے اندر رکھیں گے تو پھر جو ہمارے پاس انسر آئے گا اس میں سے اس ٹونٹی تھری میلی میٹر کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس کریکٹ ویلیو آ جائے گی کیسے دیکھو اس میں تھوڑا سا میں آگے کر جاتا ہوں ٹونٹی تھری پہ ہے نا یہ میں اسے لے جاتا ہوں تھرٹی پہ یہ 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 تھرٹی دیکھیں تو اب جو چیز یہاں پہ جو لینٹھ ہے جو بھی چیز ہم نے رکھی ہوگی اور یہاں پہ اس کی لینٹھ ہمارے پاس آئے گی وہ لینٹھ کتنی ہے کیا وہ تھرٹی میلی میٹر ہے جیسے یہ دکھا رہا ہے نہیں کیوں کیونکہ ٹونٹی تھری میلی میٹر تو آل ریڈی تھا اب تھرٹی میلی میٹر آ گئی ہے اگر کسی چیز کی لینٹھ تو ہم کہیں گے تھرٹی میں سے ٹونٹی تھری کو مائنس کرو مینز ہمارا جو ایرر تھا وہ پاسیٹیو تھا اور اب ہم جو کریکٹ کریں گے ویلیو کو تو وہ آہ کریکشن میں اس ایرر کو مائنس کر دیں گے مینز اب ہم کہیں گے تھرٹی میلی میٹر مائنس ٹونٹی تھری میلی میٹر تو سیون میلی میٹر کی ہماری یہاں پہ ایکچول ویلیو آئے گی اسی طرح سے اگر یہ تو تھا نا کہ ٹونٹی تھری ایگزیکٹ ہو رہا تھا لیکن اگر ٹونٹی تھری ایگزیکٹ نہ ہو فرض کر لے ٹونٹی تھری سے تھوڑا سا آگے ہے یہاں تک ہے پھر کیا کریں گے کیسے آپ دیکھیں گے کہ آہ یہ ریڈنگ کتنی ہے وہ طریقہ میں نے آپ کو پہلے ریڈنگ بیئرمنٹ بتا دیا تو اس سے پریویس میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں کہ آہ پریویس پارٹ میں کہ یہ ریڈنگ کیسے لینی ہے ٹونٹی تھری تو پکی ریڈنگ ہوگی اور تقریباً یہ درمیان میں آ رہا ہے زیرو ٹونٹی تھری اور ٹونٹی فور کے درمیان میں آ رہا ہے زیرو تو اس وجہ سے یہ ریڈنگ کے کوئی پانچویں چوتھی سے لے کے چھٹی جو ڈویین ہے آہ ورنیر کی ان میں سے کوئی میچ کرے گی تو پھر اس ڈویین کو لیسٹ کونٹ سے ملٹیپلائ کریں گے اور ٹونٹی تھری میں ایڈ کر دیں گے تو اب ریڈنگ آ جائے گی بارل ابھی جو ہم نے ایرر دیکھا ہے پازٹیو ایرر تھا اور اس کی جو کریکشن کرنی ہے وہ مائنس میں کرنی ہے اور ہم کریکٹ ویلیو تک پہنچ پائیں گے یہ جو دوسری ڈیوائس ہے اس کی بلیڈ میں نے خود سے پہلے ہی لگا دیا تاکہ اس میں بھی ایرر آ جائے اور اس ایرر کو ہم نیگٹیو ایرر کہتے ہیں کیوں کیوں کہ ابھی اس زیرو کو اس زیرو تک پہنچنے میں مزید ٹائم لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ ورنیر کو اگر ادھر لے کے آئیں ہونی تو یہ کنڈیشن چاہیے تھی لیکن اس کا زیرو جو ہے وہ پہلے گیا ہوا ہے تو اس کو یہاں تک آنے میں کچھ ٹویئنس جو ہے وہ کراس کرنی پڑیں گی تو پھر اس کا زیرو زیرو سے میچ کرے گا تو اس ڈیوائس کے اندر کونس ایرر ہے اس ڈیوائس کے اندر نیگٹیو ایرر ہے اور کریکشن کیسی ہوگی وہ پازٹیو ہوگی کتنے نیگٹیو ایرر ہے یہ نکالنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی اس میں کیلکولیشن زیادہ کرنے پڑے گی ایس کمپیر ٹو پازٹیو ایرر پہلے نمبر پہ تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو ورنیر کی ڈویئنس ہیں دیس ٹھیک ہے زیرو ایک دو تین اور ان کے درمیان والی یہ ٹوٹل کتنی بنتی ہے مویبل سکیل پہ یہ بنتی ہے ٹوانٹی تو یہ جو ٹوانٹی ڈویئنس ہیں ان کا آپس میں جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہوگا میں زیرو سے لے کے یہ جو درمیانی ڈویئن آ رہی ہے اس کا آپس میں درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا اسی طرح سے اس ڈویئن سے لے کے جو اگلی ڈویئن آ رہی ہے ٹھیک ہے اس سے لے کے ون تک اس کا درمیانی فاصلہ کتنا ہوگا ون تک ان دونوں کا ٹھیک ہے تو اس کا آپ معلوم کر سکتے ہیں کیسے معلوم کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں جب یہ فاصلہ آپ کو معلوم ہو جائے گا تو پھر اس ایرر کی کیلکولیشن بڑی آسان ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ایک نارمل ڈیوائس ہے اور اس ڈیوائس میں اگر آپ دیکھیں زیرو زیرو سے میچ کرتا ہے اور ادھر یہ پوائنٹ وڈنوٹ کرنے والا ہے فورٹی میلی میٹر سے پہلے آتا ہے تھرٹی نائن میلی میٹر اور تھرٹی نائن میلی میٹر کے ساتھ یہ زیرو میچ کر رہا ہے دیکھیں میچ کر رہا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوپر والے جو تھرٹی نائن میلی میٹر ہیں ان سب کو اس مویبل سکیل کے بیس ڈوی ان نے گیرا ہوا ہے تو پھر ہر ایک کو کتنی کتنی ملے گا تو آپ اس کو ڈیوائیڈ کر دیں تھرٹی نائن میلی میٹر کو جب آپ ڈیوائیڈ کر دیں گے ٹونٹی پہ تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا ون پوائنٹ نائن فائف میلی میٹر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جو بیس ٹویز مویبل سکیل پہ موجود ہیں ان کا بھی آپس میں جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے ون پوائنٹ نائن فائف میلی میٹر کیوں کیونکہ دیکھیں آپ کو ان کا تو پتہ تھا اس کا تو میں نے بتایا ہوا تھا کہ انچز کے اندر مینیم فاصلہ ہے ایک بٹے سولہ انچ ملی میٹر کے اندر مین سکیل پہ فاصلہ ہے ون میلی میٹر جو مینیمم ڈوی ان ہے تو ون میلی میٹر کی ہے اس میں جو مینیمم ڈوی ان ہے اس کا تو نہیں بتا جاتا نا تو مویبل سکیل پہ جو مینیمم یہ ڈوی ان ہے وہ کتنی ہے وہ ہے ون پوائنٹ نائن ملی میٹر اور یہ ہم نے کیسے نکالی یہ ایک ٹرک اپناتے ہوئے نکالی کہ 39 ملی میٹر کو یہ 20 دویانز جو ہے نا وہ اککوپائی کر رہی ہیں تو اس وجہ سے 39 کو 20 پہ ڈیوائیڈ گیا تو 1.95 آ گیا اور ہمیں اس کا پتہ چل گیا اب آتے ہیں اسی فالٹی ڈیوائیس پہ اور نیگٹیو ایرر کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ نیگٹیو ایرر کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے اچھا جی جیسے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ ان مویبل سکیل کے اوپر ایک سے دوسری ڈیویان کا فاصلہ 1.95 ملی میٹر ہے تو اب ہمارے لئے فامولہ لگانا اور کیلکولیشن کرنا آسان ہو گیا اب دیکھیں اس زیرو سے لے کے اس زیرو تک کتنا فاصلہ ہے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان دو زیرو کا آپس میں فاصلہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہی نیگٹیو ایرر ہے اور یہی نکالنا ہے اس کو ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ یہ ایکس ہے یہاں سے زیرو تک ایکس ہو گیا اور میچنگ ڈویان کونسی ہے نو اور زیرو کے درمیان والی جو ہے وہ مین سکیل کے دیکھا جائے تو مین سکیل کے فورٹین کے ساتھ فورٹین میلی میٹر کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو ہم کہیں گے نو دو نے اٹھارہ اور ایک انیسویں ڈویان چودہ میلی میٹر کے ساتھ میچ کر رہی ہے ہم کہیں گے ایکس یہ والا فاصلہ جمع یہ چودہ میلی میٹر یہ ٹوٹل کس کے برابر آیا یہ آیا نیچے والے انیس ڈویانز کے برابر اور ہر ایک ڈویان کتنی ہے وہ تو ہے ون پوائنٹ نائن فائب میلی میٹر تو انیس کو ون پوائنٹ نائن فائب میلی میٹر جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ٹھیک ہے اس انیس کو ون پوائنٹ نائن فائب سے ملٹیپلائی کریں گے جو فاصلہ بنتا ہے اتنا ہی تو فاصلہ ہوگا نا اوپر والا ایکس جمہ چودہ میلی میٹر تو اس طرح سے ہم فامولہ لگائیں گے اور کیلکولیشن ہو جائے گی ہمارے پاس نیگیٹیو ایرر آ جائے گا اور جیسے ہی نیگیٹیو ایرر آئے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اب کریکشن جو ہے وہ پوزیٹیو کرنی ہے اب جو بھی ریڈنگ آپ نے یہاں پہ لینی ہے جو بھی چیز رکھنی ہے فرض کر لیں اس کو یہاں پہ ہماری ریڈنگ آئے گی جتنے بھی ریڈنگ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے جیسا کہ میں نے کیا یہاں پہ ریڈنگ آ گئی ہے کتنی ریڈنگ آ گئی ہے جی بیس میلی میٹر کی کیونکہ زیرو جو ہے وہ بیس پہ آ گیا ہے تو بیس میلی میٹر میں پھر آپ کو جمع کرنا پڑے گا وہ جو ایرر ہم نے کلکولیٹ کیا وہ ہوگا میز ایرر نیگیٹیو تو کریکشن پوزیٹیو اس طرح سے ہمارا ٹاپک یہ انڈ ہوا امید ہے آپ کو سمجھا ہی ہوگی اچھے سے سمجھا ہی ہوگی کیونکہ میں نے کافی ڈیٹیل سے سمجھایا ہے ڈیوائسز میں ایرر لانے کا مقصد بھی جئی تھا کہ اس کو ان ڈیپتھ بتایا جائے اب اس کی بلکہ سب جو ڈیوائسز ہیں جیسا کہ سکیو گیج ہے جیسا کہ سپیکٹرومیٹر ہے پلیری میٹر ہے یا اور بھی ڈیوائسز ہیں ایسی جن میں لیسٹ کانٹ کا چکر ہوتا ہے ٹرائولنگ مائکسکوپ تو اس لیسٹ کانٹ ایک لفظ کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے جس میں آپ نہ صرف لیسٹ کانٹ کا سیکھیں گے بلکہ پریسائز انسٹیومنٹ بنتے کیسے ہیں اس کا آپ کو علم ہوگا اور آپ پریسین کی طرف سوچ بھی سکتے ہیں آپ ڈیوائسز بھی پریسائز بنا سکتے ہیں تو اس پہ ایک ویڈیو ہوگی اس کو لازمی ویڈیو موسیقی